بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شامی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں مسالے کچھ اس طرح ہیں میرے پاس رڈ چلی پورڈر ہے یہ ایک ٹیبل اسپون کے قریب ہے ثابت گرم مسالہ ہے یہ بھی میرے پاس ایک ٹیبل اسپون کے قریب ہے اور ثابت مرچ ہے یہ بھی ایک ٹیبل اسپون کے قریب ہے جنجر جو ہے وہ ہمارے پاس دو انچ کا پیس ہے گالک چھے کلووز ہیں اور گرم مسالہ پورڈر ہے یہ بھی ایک ٹیبل اسپون کے قریب ہے نمک آپ اپنی حسوے ذائقہ لے لیں میں نے ڈیڑ چمچ کے قریب لیا ہے اور بیف جو ہے میرے پاس ایک کیجی کے قریب ہے چنی کی دال ہے یہ تقریباً ایک کپ کے قریب ہے تو ان تمام چیزوں کو جو ہے میں ایک ککر میں ڈال رہی ہوں تو اس طرح کر کے آپ بھی تمام چیزوں کو ایک ساتھ ہی ڈالنے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے تو تمام مسالے میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس میں جتنا ضرورت کے حساب سے ہے پانی وہ اس میں شامل کر دیں اور اس کو آپ ویٹ دے دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے کک ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو اس کیپنا کیجئے گا گربانی کے لئے ہاں سے یہ بہت اچھے بن رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ میں نے اس کو ویٹ دے دیا ہوئے اور یہ میرے چنے کی دال اور گوش گل چکا ہوئے تو اب اس میں جو مسالہ میں گرین شامل کروں گی وہ یہ ہے جس میں میڈیم سائز کی پیاز ہے دو سے تین عدد ہاری مرچیں ہیں ہرا دھنیا ہے کٹوئی مرچیں ہیں اور ثابت زیرہ ہے تو اس میں ہم ایک اندرہ بھی شامل کریں گے تو ویسے تو آپ اسے سل بٹے پر پیس سکتی ہیں لیکن میں جلدی میں بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے اس کو جہنا چوپر ہی میں گرائنڈ کیا ہے تو آپ اسی چوپر میں گرائنڈ کر لیں اور اس کو اچھا سا سوفٹ سا بیسٹ بنا لیں تاکہ اس میں تھوڑا ریشہ رہے اور ایک اچھے مزددار سے کباب تیار ہو جائیں تو ان کو میں اچھی طرح سے گرائنڈ کرتی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاتی ہوں قربانی کے موقع پر آپ جب یہ بنائیں گے آپ کو بہت مزے لگے گا اور آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی تو اس کو ہم بناتے ہیں تو یہ تمام مسالہ میں اس گرائنڈ میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں اب چوپ کرتی ہوں تو ہرا دھنیا ہری مرچے اور یہ کو میں موٹا موٹا چوپ کروں گی اور بلکہ اس میں میں تمام چیزوں کو ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس میں یہ اچھا تھا وہ بن جائے اس کا جو ہے مسالہ تیار ہو جائے تو انڈا بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں میرا یہ سارا مسالہ جو ہے گرائنڈ ہو چکا ہے تو میں نے اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا سوائل لگایا اور اس سے کبابوں کی شیپ دے دی ہوئی ہے اسے اس طرح کر کے آپ تمام کباب جو ہے بنا کے رکھ لیں آپ چاہیں تو انہیں بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور بہت آرام سے اس کو بعد میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تمام کباب میں اسی طرح سے بناتی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاتی ہوں امید ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور اپنے کمر ضرور دیں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں تو تمام کباب میں اسی طرح سے ریڈی کرنوں اور آپ کو اس کے ساتھ ہی دکھاتی ہوں ان کو بلکہ میں فرائی کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ اس کو اپنے صبح ناشتے میں بھی آپ آرام سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں میں مانوں کے لئے انجوائے کر سکتے ہیں تو ان کو میں فرائی کرتی ہوں تو یہ کباب جو ہے میرے بہت اچھی طرح سے فرائی ہو رہے ہیں اس طرح کر کے آپ تمام فرائی کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ